یہ کہتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ بیان فرما دیجئے یہ دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا ہوتی ہے یا آپ دعا نہ بھی پڑھ سکیں بس اتنا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے خواب میں درست معاملے کے طرف رہنمائی فرما دیں یہ کرنے کے بعد آپ سو جائیں تو خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے بعض الوقت الہام ہوتا ہے اور بساوقات سبزی نظر آتی ہے سب سبز رنگ نظر آتا ہے یہ اس بات کے علامت ہے کہ اس کام میں خیر ہے اور اگر صرف نظر آئے یا کچھ بھی نظر نہ آئے تو پھر اس کو نہ کریں کام کو یہ ایک راہ دو راہ تین سات راتوں تک کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ سات راتوں تک اس طرح کریں تو سات راتوں میں اشارہ الحمدللہ ہو جاتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ سرکار ہمیں استخارہ بلکل ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے لیکن استخارہ سے جو اشارہ ملے گا وہ ذنی ہے قطعی نہیں سمجھے آگے نہیں آگیا یعنی مطلب یہ کہ میں نے استخارہ کیا ایک کاروبار کے بارے میں میں یہ کروں یا نہ کروں اس میں میرے لئے بہتری ہے یہ نہیں ہے اب میں نے نماز پڑھے اللہ کے بارے کے میں انتجا کیس ہو گیا اور مجھے اشارہ ملا کہ یہ کاروبار نہ کرو مثلا میں اٹھا اور میں نے وہ کاروبار کر لیا تو میں گناہ گاہ نہیں ہوں گا کیونکہ وہ قطعی نہیں ہے نہ زنی ہو سکتا ہے کہ میرے اشارہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو تو اس لئے یہ زنی شہ ہوتی ہے یہ صرف ایک یعنی نیک شگونی حاصل کرنے کے لیے یا اتمنان قلب کے لیے ہارے نبی نے تعلیم فرمائی نہ یہ کہ اس سے جو علم حاصل ہوگا بالکل قطعی اور یقینی ہوگا اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے کیوں ٹی وی پر جو استخارہ کا پغرام آتا ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائے کیونکہ وہاں کال کرنے والے کی بات ختم ہوتی ہے اور استخارہ کے ذریعے جواب اسی وقت دے دیا جاتا ہے تو وہ مطلب تذبیح کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں غالباً کہ وہ تذبیح ہاتھ میں لے کر آپ بھی کر سکتے ہیں اس کو بالکل ساکت کر دیں اوپر کا پھندنا یوں پکڑ دیں پھر آپ یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبدو و یاک نستعین اہدن السراط المستقیم یعنی اہدن السراط المستقیم کی آپ کو تقرار کرنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی مجھے سیدھے راستی کی طرف رہنمائی فرما بس یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو اگر تذبیح یوں ہلے آگے پیچھے تو وہ ہاں ہیں اور یوں ہلے تو نہ ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ یہ عمون جو ہوتی ہے نا یہ ہماری مرضی کے تابع ہلتی ہے ہم یوں کہتے ہیں آگے کی وجہ تو آگے ہوتی ہے ہم یوں کہتے ہیں یوں ہوجہ تو یوں ہوجاتی ہے اس لئے یہ بھی مطلب بس ایسی ہے اللہ تعالی کرم فرمایا مارے حال پر اب وہاں تو میڈیا کے ضرورات ہے کہ وہاں گئے لمبے لمبے استخارے پورے رات کے ہوں تو ہزاروں لوگ مطلب یہ کہ کال کرتے ہیں ہزاروں تو نہیں ایک پورا میں چلیں دس بارہ پندرہ بھی آئیں تو پندرہ راتے تو یہ ہوئیں تو جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کب ہوگا استخارہ تو پھر وہ یہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو رات میں آپ اشارہ حاصل کریں یہ بھی ذنی ہے تذویر سے بھی ذنی ہے اس لئے وہ مطلب اس سے فائدہ اٹھا کے کر لیتے ہیں